بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چناب ویلی سے دو بڑی خبریں لے کر میں حاضر ہوا ہوں جو بالکل ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں چھے لوگ سوار تھے جس میں چار لوگوں کی موت واقع ہو گئی اور دو لوگ اس میں شدید طور پر زخمی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کشتوار کا علاقہ ہے جہاں پر ایک آلٹو گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی جس میں چار لوگوں کی موت واقع ہوئی اور دو لوگ جو ہیں اس میں شدید طور پر ز اسی کے بیچ دوسری بڑی خبر ایک بار پھر جمہو صوبہ میں انکونٹرز کا نا تھمنے والا سلسلہ بدستور جاری اور اسی کے بیچ آج ڈوڈا کے جنگلات میں ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے درمیان جو ہے اتصاد امرائی شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دے اس وقت کی دو بڑی خبریں اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے راجہ شکیل جو کہ سیدھے چناویر سے راجہ شکیل کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بلکل رائے میں میں آپ کو بتا دا چلوں کہ اس وقت جو ہے زلہ کشتوار کے علاقہ دکھن سے درد بھاری خبر سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ایک آلتو گاری اتصاد کے مطابق جو ہم تک دات مہتی ہے آلتو گاری جو ہے دکھن سے جو دکھن کے علاقہ ساندر میں ایک ایک سیگر حادثے کا شکار ہوئی جس کے نسیحے میں بتایا جا رہا ہے کہ تہار ایک آلتو گاری ایک سیگر حادثی ہے سیدھے ایک آلتو گاری ایک آلتو گاری نمبر دیکشی جروہ ان آلتو گاری بھاری خبریں آلتو گاری بلکل دو بڑی خبریں اس وقت آ رہی ہے ہے چناب ویلی سے جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو بڑی خبریں چناب ویلی سے نکل کر سامنے آ رہی ایک آلٹو گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں دو لوگوں کی چار لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی دو لوگ اس میں شدید طور پر زخمی ہیں اور جمعہ صوبہ میں انکونٹرز کا ناتھمنے والا سلسلہ بدستور جاری تو راجہ شکیل ہمیں بتا دیجئے گا انکونٹر کے حوالے سے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جنگل کے علاقہ میں جو ہے وہاں پر جنگل کے علاقہ میں جو ہے وہاں چلیے آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھیں راجہ شکیل اور تازہ تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہی دیجئے گا اور تصویریں بھی دکھائیے گا بہت بہت شکریہ راجہ شکیل ہمارے ساتھ جوائن کیے تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو حادثہ ہوا ایک آلٹو کا کار جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی جس میں چار لوگوں کی موت واقع ہوئی لیکن بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس میں چار لوگ جو ہیں وہ لکمہ آجل ہو گئے ہیں دو اس میں شدید طور پر زخمی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ جمہو صوبہ میں لگاتار یکے بعد دیگر انکونٹرز کا سلسلہ بدستور جاری ہے آج بھی سیکیورٹی فورسز کو کچھ انپورٹس دے کے اس جنگل والے علاقے میں جو ہے کچھ مشتبہ افراد کی نکلو حرکت کو دیکھا گیا اس کے بعد تمام سیکیورٹی فورسز جس میں جمہو کشمیر پولیس آرمی بی ایس اف سی آر پی ایف کے ساتھ ساتھ ایسو جی کے آہ کچھ آہ جو آہ سپاہی تھے وہاں پر گشت کرنے گئے اور وہاں پر جب آہ سرچ اور کارڈن آپریشن شروع کیا گیا تو دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا اور اسی کے اسی کے بھی جو ہے آہ وہ آہ ملٹینڈز اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو ہے گولیوں کا تبادلہ ہوا اور جمہو صوبہ کے ڈوڈا علاقے میں ایک بار پھر جو ہے وہ انکونٹر شروع ہو گیا تو کل ملا کر دیکھا جائے لگاتار آہ کل کٹھوہ میں بھی دیکھا گیا تھا اور اسی طریقے سے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے جو ہے جمہو صوبہ میں جو ہے وہ انکونٹرز پہ انکونٹرز ہو رہے ہیں اور اسی کے بیچ میں آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ دے دوں کہ راجہوری اور پونچ کو ہائی لیٹ پر کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ کے بعد دیگر چناف ویلی کے بعد جس طریقے سے کٹھوہ کے بعد چناف ویلی ریاسی اب کہیں نہ کہیں راجہوری اور پونچ میں سیکیورٹی ہائی لیٹ جاری کر دیا گیا ہے تو مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے